اس بار کے ہماری باندھوڑ کے ٹرپ تو بہت ہی اچھی رہی ہمیں آنے جانے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ہاں صحیح بات ہے ہم لوگ بہت ہی کمفرٹ لی گئے اور بہت ہی کمفرٹ لی آئے ہیں تو ہمارے فرنڈس کو بھی بتائیے کہ کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے بس کا ٹرین کا فلائٹ کا جیسے ہمارے جو فرنڈس باندھوڑ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی پتا لگے باندھوڑ آنے جانے کا طریقہ کیا ہے ہاں ضرور میں بتاؤں ہاں ضرور پہلی یہ بتاؤ کہ میں سب سے پہلے کیا بتاؤں ٹرین فلائٹ یا بس پہلے تو فلائٹ کے بارے میں ہی بتا دیجئے فلائٹ سے آنے کے لیے باندھوڑ کے دو ائرڈروم ہیں ایک تو ہے خجراہو اور دوسرا ہے جبلپور کا ڈھومنا انہی دو ائرپورٹ میں آپ اتریئے تو وہ نیرسٹ ائرڈروم ہوگا باندھوڑ کا جبلپور ائرڈروم اور خجراہو ائرڈروم سے آنے کے لیے باندھوڑ تک کیا بیوستہ رہے گی یہ بھی بتا دیجئے خجراہو ائرڈروم یا جبلپور کے ڈھومنا ائرپورٹ سے اگر باندھوڑ نیشنل پارک تک آنا ہے گولبرو ٹائگر ویو ریسورٹ میں تو اس میں ٹیکسی لینی پڑے گی جس کے لیے گولبرو ٹائگر ویو ریسورٹ باندھوڑ میں بول کر ٹیکسی بک کرا سکتے ہیں ہاں یہ صحیح رہے گا ائرڈروم سے اور باندھوڑ میں گولبرو ٹائگر ویو ریسورٹ تک آنے کے لیے ٹیکسی بک کرا لینا پہلے سے زیادہ صحیح ہوگا اب آپ میرے کو ٹرینز کے بارے میں بتائیے گولبرو ٹائگر ویو ریسورٹ باندھوڑ نیشنل پارک پہنچنے کے لیے ٹرینز کی بہت اچھی سویدائیں ہیں دیش کے ہر کونے سے ٹرین آ رہی ہے جس سے کوئی بھی آ سکتا ہے جیسے بلاسپور رائیپور سائٹ سے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عمریا ریلوے اسٹیشن رہے گا ممبئی سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے یا اس ٹریک سے تو اس کے لیے جبلپور اور کٹنی ٹرین اسٹیشن سے ہی رہیں گے کوئی کولکتا سے اگر ٹوریسٹ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ستنا اور کٹنی ریلوے اسٹیشن رہے گا اسی پرکار سے چاروں طرف سے جڑا ہوا ہے باندھوگر ٹرین اسٹیشن سے اور ریلوے اسٹیشن سے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ باندھوگر نیشنل پارک پہنچنے کے لیے تو ٹیکسی بک کرنی ہی پڑے گی نہیں تو پھر دکت ہونے لگے گی ہاں صحیح بولا ریلوے اسٹیشن سے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ باندھوگر آنے کے لیے ٹیکسی لینا ضروری ہے جیسے امریا اسٹیشن سے ٹیکسی لینا ہے تو امریا اسٹیشن گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے 32 کلومیٹر دور ہے اسی پرکار سے کٹنی جنگشن جو ہے ریلوے اسٹیشن وہ گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے 100 کلومیٹر دور ہے اور جبلپور سے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ باندھوگڑ قریب قریب ایک سو پینسٹھ کلومیٹر ہے اور ستنا سے اگر آنا چاہتا ہے اسٹیشن سے کوئی تو وہ ریلوے اسٹیشن ستنا ریلوے اسٹیشن باندھوگڑ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے ہاں تب تو ٹھیک ہے کسی بھی ریلوے اسٹیشن میں آ کر وہاں سے ٹیکسی لے کر گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ میں آ سکتا ہے کوئی بھی ٹوریسٹ پر بہتر ہوگا کہ ٹیکسی کو پہلے سے بک کرا لیں گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ میں بات کر لیں اور ان سے اپنی ٹیکسی بک کرا لیں جیسے ان کو ریلوے اسٹیشن میں کوئی دکت نہ ہو ان کے آتے سے ہی ان کو ٹیکسی مل جائے گی اور وہ سیدھے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ میں پہنچ جائیں گے ہاں صحیح کہا گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے پہلے سے ہی ٹیکسی بک کرا لینا زیادہ اچھی تھے اب مجھے بس کے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے کونسی بس کیسے ملے گی جس سے اگر کوئی ٹائگر ویو ریزورٹ سے آنا چاہے تو کیسے آ سکتا ہے او مریہ سے ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں بس چلتی ہے جو کی باندھو گر نیشنل پارک پہنچتی ہے اور گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ کے سامنے بھی رکھتی ہے تو او مریہ سے صبح ساتھ وجہ سے لے کے شام کو ساتھ وجہ سے تک آدھے آدھے گھنٹے ایک ایک گھنٹے میں بسیں چل رہے ہیں اور کٹنی سے کیا حال ہے اس کا بس کا کیسے ملے گی کب ملے گی کٹنی سے ایک بس صبح رہے چلتی ہے جو کی باندھو گر آتی ہے وہ بس لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی بھی بس نہیں ملے گی پرانتو اگر بس سے ہی آنا ہے تو کٹنی سے برہی تک آ سکتے ہیں بس سے اور پھر برہی سے دوسری بس پکڑ کر باندھو گر نیشنل پارک گول برو ٹائگر ویو ریزورٹ آ سکتے ہیں برہی سے بہت ساری بسز باندھو گر نیشنل پارک کے لیے چلتی ہیں برہی کتنا دور ہے باندھو گر نیشنل پارک سے برہی باندھو گر نیشنل پارک گول برو ٹائگر ویو ریزورٹ سے پچاس کلومیٹر ہے کوئی زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے اور اگر شہڈول سے آنا ہو تو وہاں سے آنے کے لیے بس کیسے ملے گی شہڑول اور بیوہاری سے کئی ساری بسیس چلتی ہیں اور وہ مانپور تک آتی ہیں مانپور جو ہے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ باندھو گھر سے تیرہ کلومیٹر دور ہے تو مانپور میں کوئی بھی اتر سکتا ہے اور وہاں سے پھر لوکل ٹیکشیز وغیرہ مل جاتی ہیں یہ تو آپ نے کافی اچھی جانکاری دے دی اب کوئی بھی ٹوریسٹ اگر گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ میں آنا چاہتا ہے باندھو گھر نیشنل پارک میں تو وہ اپنی سادھن کا چین خود کر سکتا ہے کہ فلائٹ سے آئے ٹرین سے آئے یا کی بس سے آئے پر اچھی دھوگا ٹرین سے آ کر پھر بس پکڑ لے یا گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے ٹیکشی بک کرالے وہ اس کے لئے سب سے اچھا ہوگا ہاں یہ صحیح کہا ٹیکشی کا آپشن سب سے اچھا ہے اور اس کے لئے گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے بات کر کے پہلے سے ٹیکشی بک کرالے جس سے کہ کوئی بھی سویدھا نہ ہو کوئی بھی پریشانی نہ ہو جیسے ہم لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی گولبرو ٹائگر ویو ریزورٹ سے ہماری جنگل جیف سفاری بھی بک ہو گئی ٹیکشی بھی بک ہو گئی رکھنے کے لئے کارٹیج بھی بک ہو گئے کھانا ان کے ریسٹورنٹ میں ہم نے کھایا ہم لوگ کو تو بہت سویدھا جنک رہا رکھنے کے لئے کھانا